کراچی میں ملکہ سب سے بڑا اپسٹ دیکھنے کو ملا پیپلز پارٹی کے گھر لیادی میں بلاول بھٹو کو شکست کا خط شاہ ہے این اے دو سو چالیس لیاری کے دو سو بیس پولنگ سٹیشنز کے نتائش تیار ہو گئے تحریک انصاف کے عبدالشکور شاہد بانچ ہزار سے زائد ووٹو کی برطری حاصل کر چکے تحریک اللبیک کے احمد بلال قادری دوسرے اور بلاول بھٹو تیسرے نمبر پر رہے اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے ابراہیم رند سے ابراہیم پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا ووٹ بھی کم لے جیدکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مکمل سیاری کر لی تھی کہ لیاری جو پیس پیپلز پارٹی کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے ہلکا اینے دو سو چالیسے جہاں پر بلاول بھٹو نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا اور ان کو پہلے دن ہی وہاں پہ بیہر کل انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ پہلے پیپلز پارٹی کئی سالوں سے یہاں پر اقتدار میں رہی ہے لیکن علاقوں کے لیے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہی خصہ پیش کیا جاتا ہے کہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیاری کے عوام بھی اسی وجہ سے انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اینے دو سو چالیس کے امیدوار تھے شکور شاہد کو پانچ ہزار سے زیادہ جو ووٹ ابھی تک مل چکے ہیں جو کہ غیر سرکاری نتائج کا سامنے آئے ہیں کہ پانچ ہزار سے زیادہ ان کو ووٹ مل چکے ہیں جبکہ دوسری نمبر پر جہے وہ تحریک لبائک کے احمد بلال قادری ہیں اور اس کے بعد جہے بلاول بھٹو کے شاید نمبر آئے گا چونکہ یہ جو دونوں پارٹیاں مضبوط بتائی جاری ہیں پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبائک لیکن بلاول بھٹو کو جب وہ ان شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ ملکہ سب سے بڑا اپسیٹ ہوگا کلیاری جو ہے گزشت تک کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کو ان کو پوری امید تھی پیپلز پارٹی کیونکہ یہاں سے کلین سویپ کرے گی لیکن ایسا فلال نہیں لگ رہا کہ وہ پیپلز پارٹی یہاں سے جی سکے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ این اے دو سو چیالی سے تقریبا سولہ سے زائد جو امیدوار یہاں سے میدان میں اترے تھے جس میں چھ امیدوار جو سہی ہے ابراہیم بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا